آصف علی زرداری کی صدارت کی مدت ختم ہونے کو ہے ان کے خلاف دائر مقدمات کے سلسلے میں اب کیا ہوگا بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی اور میں ہوں امبر شمسی آئین کے مطابق صدارت کے اختتام پر ان کو حاصل استثناء بھی ختم ہو جائے گا لیکن کیا حکومت یا عدالت ان کے خلاف دوبارہ مقدمات چلانے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے مقدمے میں اتنا عرصہ گزر چکا ہے ذہنوں سے باوف ہو چکی ہے مقدمات اور بھی جو مقدمے ان کے خلاف تھے ان کے بھی گواہان شاید اب موجود نہیں دکھائے دیتے جی ٹوینٹی اشلاس میں معاشی بہران سے زیادہ شام میں بہران توجہ کا مرکز رہا لیکن روس اور امریکہ اس معاملے پر اختلافات ختم کرنے میں ناکام رہے ان موضوعات کی تفصیل کے ساتھ ساتھ پروگرام میں یہ بھی شامل رہے گا پاکستان میں کچھ اندازوں کے مطابق تقیبن چالیس فیصد شہری آبادی غیر قانونی ہاؤزنگ کالنیز میں رہنے پر مجبور حکومت کی سستیس کس ہاؤزنگ سکیم گھروں کی کمی کس حد تک پورے کرے پائے گی قدرت کے حسین رنگوں سے مالا مال اس شہر کے درو دیوار اور رہائشی بھی اس شہر کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے ہیں یہ کونسا شہر ہے دیکھے گا ہمارے ہفتے وار سلسلے میرا شہر میں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی عاصف علی زیداری کے بطور صدر پاکستان عہدے کی میاد ختم ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی ملک میں یہ چہمگویاں شروع ہو گئی ہیں کہ وہ اس آہینی عہدے سے سبک دوش ہونے کے بعد اپنے مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے بیرون ملک چلے جائیں گے اور وہیں سے پارٹی کے امور چلائیں گے عاصف علی زیداری کے خلاف بدنوانی کے چار مقدمات زیر سمات ہیں تاہم وہ صدارتی اس نستان کی وجہ سے گزشتہ پانچ سال سے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے اسلام آباد سے شہزاد ملک عہدہ صدارت کے پانچ مشکل سال مکمل ہونے پر آج کل صدر عاصف علی زرداری الویدائی تقریبات میں مصروف ہیں ان کے اس دور کے بارے میں لوگوں کی رائے منقسم ہے لیکن خود صدر زرداری کہتے ہیں کہ وہ متمائن ہیں میں اللہ تعالی کا شکر گزاروں کہ میں یہ کسر صدارت دلی سکون اور مکمل ذمہ داری کی ادائی کی کے بعد چھوڑ رہا ہوں یہ وہ عدالتی پیشیاں ہیں جن کے بارے میں ایک مرتبہ پھر کیا سرائیاں شروع ہو گئی ہیں سویس عدالتوں اور پاکستان کی احتساب عدالتوں میں زیر سمات مقدمات کیا اب صدارتی استثناء ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے پیپس پارٹی کہتی ہے کہ آسف علی زرداری ملک میں رہ کر مقدمات کا ماضی کی طرح مقابلہ کریں گے میں سیکٹری جنرل ہوں اسی پارٹی کا میں بڑے بسوق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ زرداری صاحب یہیں رہیں گے اگر کیسز چلے بھی تو اسی طرح دلیری سے مقابلہ کریں گے جس طرح پہلے کرتے رہے گیارہ سال انہوں نے جیل میں بھگتائی اب تو خیر وہ امکان ہی نہیں ہے لیکن کچھ بھی ہو جو زرداری صاحب کہیں بھی جانے والے نہیں ہیں یہیں رہیں گے عوام کے ساتھ انہی کی دلوں کی دھڑکنوں بن کے اور انشاءاللہ اپنی پارٹی کو پھر دوبارہ اس اقتدار کے اعوانوں میں لے کے آئیں گے لیکن بعض سیاسی مبسرین کا ماننا ہے کہ نواز شریف حکومت کا صدر زرداری کے خلاف مقدمات دوبارہ کھولنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے اس کی وجہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا آپس میں مسالحت کے نام پر مبینہ مکمکہ ہے کاروائی ایک فاویداری چلانے کے لیے حکومت ہی کی حرکت ضروری ہوتی ہے تو مجھے وہ حرکت کہیں نہیں دکھائی دے رہی تو ابھی اگر چلے گے ملک سے باہر تو مقدمے میں اتنا عرصہ گزر چکا ہے ذہنوں سے معاف ہو چکی ہے مقدمہ اور بھی جو مقدمہ ان کے خلاف تھے ان کے بھی گواہان شاید اب موجود نہیں دکھائی دیتے تو صرف ایک ہی محاورہ ذہن میں آتا ہے اگرچہ لفظ اچھے نہیں ہیں کہ سامپ نکل گیا ہم اور آپ بیٹھ کے لکیر پیچے گے حکومتی سطح پر تو شاید ان کے خلاف مقدمات دوبارہ کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن اس بابت سپریم کورٹ کا رویہ اہم ہوگا عاصف علی زرداری اپنے پیش رو پرویز مشرف کے بعد پاکستان کے دوسرے صدر ہوں گے جو اس اہم آئینی اہدے سے فراغت کے بعد شاید مقدمات کا سامنا کریں بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ ان پر مقدمات اہدہ صدارت سامانلے سے پہلے کے درج ہیں جبکہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمات ان کے دورہ صدارت ختم ہونے کے بعد درج کیے گئے شہزاد ملک بی بی سی نیوز اسلام آباد اسی بارے میں آپ سے کچھ تیر پہلے میں نے بات کی لندن میں بی بی سی اردو کے سقلین امام اور اسلام آباد نے صحافی اور تجزیہ کر آمیر مدین سے سب سے پہلے میں نے آمیر مدین سے پوچھا کہ پاکستان میں پہلی بار ایک سویل انصدر نے اپنی آئینی مدد پوری کی ہے پاکستانی جمہوریت کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے جمہوریت کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ آئینی مدد انہوں نے مکمل کی ہے اور ان کے اگر پانچ سال دیکھے جائیں تو اس میں ملہ جلہ تجزیہ بلتا ہے اس میں کچھ بڑی اچھی چیزیں ہوئی ہیں کہ ظاہر آہنی ترامیم ہوئی ہیں نفسی ہوا ہے پھر یہ قومت نے پورے پانچ سال مقدد کی ہیں مگر اگر پوری مجموعی طور پر فیرس پہ دیکھی جائے تو ایک خرابیاں بھی بے تاشا ہوئی ہیں کہ ان کی ذاتی اس کے اوپر سویس کیس کی وجہ سے گورنمنٹ بدنام رہی پھر ان کی ایک مس رول کا ایک راہ پھر ان کی اپنی باقی گورنمنٹ کے جو کافی افراد تھے پیپس پارٹی کے ان کے اوپر الزام رہے ایک پرائم میسٹر برخواست ہوئے دوسرے ابھی بھی کیسز بھوکت رہے ہیں تو اوورال اگر پانچ سال دیکھا جائے تو اس میں جمہوریت کی بدنامی زیادہ ہوئی اچھائی کی بجائے سخلین امام اچیومنٹس کافی رہی لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو جمہوریت کی بدنامی زیادہ ہوئی آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں بدنامی بھی جمہوریت کا ایک حصہ ہے کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا بہت زیادہ آزاد تھا اور انہوں نے جس کو چاہا تنقید کی جمہوری جو لیڈرز ہوتے ہیں صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا حضب اختلاف کی رہنما ہو ان پر تنقید کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے الزامات یا تنقید جو ہوئی ہے یا میڈیا یا ٹاک شوز میں خاص بھی پاکستان میں ایک نیا رجحان جو ہے جو ایک تھیٹر لگانے کے جو سلسلہ شروع ہوئی ہے کہ اس میں کسی کے مطالق کچھ بھی بات کہہ دی آتی ہے پاکستان میں کوئی لیبلس لاوز نہیں ہے ڈیفیمیٹری لاوز جو ہیں جو موجود بھی ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں باتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اور جمہوریت میں ظاہر ہے اصل چیز یہ ہے کہ الزامات سے زیادہ بڑھ کے یہ ہے کہ جو بجلی کا بوران رہا یا مہنگائی ہوئی جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے وسیع سطح پر دیکھا جائے جو کینوس ہے اقتصادی معاملات کا اس کے نتیجے سے وہ مسائل پیدا ہوئے ہیں تو جمہوریت کے بجائے ہم اس کو یوں کہ اس سے پاکستان کے جو اقتصادی مسائل ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جا سکی اور اس کے بھی پیچھے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی رہی ہے جمہوریت کے بارے میں اور فورن ریلیشن کے حوارے میں وہ ذمہ دار کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے سکلین صدر کے عہدے سے سپکدوش ہونے کے بعد آصف زرداری کا سیاسی مستقبل کیا ہے دیکھیں سیاسی مستقبل تو ان کا ظاہر ہے پیپس پارٹی ہی سے وابستہ رہے گا اور وہ ظاہر ہے پیپس پارٹی کے اب چیئر پرسن خود بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں یہ قانونی مسائل ہے ابھی کچھ رسے تک سب تہہ ہو جائیں گے لیکن ایک جو چیز ان کے سامنے ابھی آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ صدارت کے عہدے سے سبکدوش ہو جاتے ہیں تو جو ان کو ایک استثناء حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس صورت میں حکومت کیا ان کو پروسیکیوٹ کرے گی مختلف مقدمات میں جو رکے ہوئے ہیں یا جو ہم نے دیکھا ہے ان کے پورے پیپس پارٹی کے پانچ سال کے پورے دور میں کہ سپریم کورٹ جس طرح ایک جارہانہ انداز کے ساتھ اس نے قانون ان کے معاملے میں خاص طور پر اس کا نفاظ کرنے کی کوشش کی ہے کیا وہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں کیا سپریم کورٹ ریسٹرین کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہ سب چیزیں بھی دیکھنے میں ہیں آمر مدین صاحب وزیراعظم نواز شریف نے صدر آصف زرداری کے عزاز میں جو الودائی تقریب جس کا انہوں نے احتمام کیا تھا اس میں دونوں رہنماوں نے جس طرح سے تقاریر کی اس سے ایک تاثر یہ ملا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت کا عمل شاید چل پڑا ہے تو اس صورتحال میں صدر آصف علی زرداری کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کا کیا ہوگا یہ ایک سینیمونیل ایبنٹ تھا اور یہ لفاظی زیادہ آتی ہے اور ایسے موقع پر یہ بڑی خوشائین بات ہے کہ یہ پانچ سال مکمل کرنے کے بعد ایک اچھے طریقے سے ان کو الویدہ کیا گیا ہے اس کا زمینی حقائق دیکھا جائے تو یہ زیادہ عرصہ ورخل زیادہ نہیں چلے گا اور یہ انقریب دونوں کی کافی ایسے مسائل ہیں جن پہ ان کی آپس میں مقابلہ اور سیاسی جد و جہد جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف جاری رہے گی یہ مقدمات میں خاص طور پر یہ چیز سائی ان سامنے آ جائے گی ابھی فوراں استثناء کے بعد آپ دیکھئے این آروں کے ذریعے جو ان کو حاصل تھا مقدمے کھلیں گے تو اس میں جس طرح سے پروسیکوشن ہوگی نیپ کے ایک نئے چیف آنے پابلک کاؤنٹس کمیٹی کی ایک چیئر پرسن کا تقرر ہونا ہے تو اس کے بعد سے یہ معاملات نظر آئیں گے کہ اس کے معاملے میں وہ رہیں گے اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں آگے پیپلز پارٹی کا صرف یہ معاملات جی طرح الزامات نہیں تھے بلکہ الیکشن کے صورت میں ہمیں اس کا نتیجہ بھی نظر آیا اور سب سے بڑا نقصان جو ان کے دور میں یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی جو کہ پاکستان ایک بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی پارٹی تھی اس کا جو ایک ستیہ ناس ہوا اور جس کا نتیجہ ہم نے پیچھلے الیکشنز میں دیکھا وہ سب سے بڑا نقصان تھا اگر کیا یہ ممکن ہے کہ اگر حکومت نہ بھی چاہے تب ہی آصف زدار کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو دوبارہ ری اوپن کرنا پڑے گا انہیں دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان کی مقدمات ہیں کون سے زرداری صاحب کے خلاف گیلانی کے خلاف یا راجہ پرویز شرف کے خلاف یا کسی اور کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ دوسری ہیں وہ اس فہرس میں نہیں آئیں گے جو کوئی استثناء سے متعلق جن کے تعلق رہا ہے جو زرداری صاحب پر جو ایک آخری مقدمہ تھا جس کی بنیاد پر سپریم کورڈ خط لکھوانا چاہ رہی تھی وہ سوئیس اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا اور وہاں سے جو پیسے حاصل کرنے کی بات تھی وہ مقدمہ اب پاکستان کی عدالت میں کہیں بھی زیر التوا نہیں ہے لہذا اس کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نئے سرے سے کیس شروع کریں گے تو وہ بہت عرصہ ہے اس میں کوئی بھی کرمینل پروسیکیوشن ابھی وظاہر کوئی نظر نہیں آ رہی ہے دوسرے یہ کہ یہ جو سارے ان تمام چیزوں کے نتیجے میں جو اختلافات بڑھیں گے یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ تنقید کریں گے احمد جو نظراری اس کا مطلب ہے کہ ون پارٹی رول آ گیا تو یہ غلط ہے ہر پارٹی اپنی اپنی پولیٹیکل لائن لے کے ایک دوسرے پر الزامات لگائے گی ایک جوتم پیل بھی ہوگی ٹاک شوز میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہوں گی اور یہ ہوگا لیکن سب کو اپنی حدود اب متعین کرنے کا ایک درس مل گیا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا اس صورت میں پوری کے پوری جمہورت کے بسات لپیٹ دی جاتی ہے اور یہی چیز دیکھیں نواز شریف کے پورے رویے میں تقریر میں انہوں نے چارٹر و ڈیموکرسی کا بھی ذکر کیا ہے حالانکہ چارٹر و ڈیموکرسی پہ نہ انہوں نے پوری طرح عمل کیا نہ زرداری صاحب نے عمل کیا لیکن سب نے اس حدود کو اس لائن کو ڈراؤ کر لیا ہے اس سے آگے اگر بڑھے تو جمہورت کا سختہ الٹ سکتا ہے دوسرے ایک جو فرق آئے گا سپریم کورڈ اگر فرز کی خود بھی جاریانہ انداز آئندہ کرنا بھی چاہے تو اس دفعہ فرق یہ ہے کہ پہلے ایک بیپلس پارٹی کی بدنام سیاسی طور پر کمزور حکومت تھی لیکن اس مرتبہ نواز شریف کی سیاسی طور پر مضبوط اور ابھی تک کم از کم ایک اچھی شہرت رکھنے والی حکومت موجود ہے جس کو آسانی کے ساتھ سپریم کورڈ دبا نہیں سکے گی بی بی سی اردو کے سقلین امام اور اسلام آباد سے صحافی و تجزیہ کر آمر مدین جن سے میں نے کچھ تیر پہلے بات کی آصف علی زیداری کا مستقبل کیا ہے ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں عالیہ اس بارہ میں لوگوں کی بڑی متزاد آراز سامنے آئی ہیں قضافی قیسرانی بلوش ڈیرہ غازی خان سے لکھتے ہیں آصف صاحب ایک دلے نڈر اور گہری سیاسی سوجبوش کے حامل انسان ہے میاں صاحب بھی بڑی سیاسی پختگی نظر آ رہی ہے میاں صاحب بھی پرانے عذاب کھودنے میں جلجوہ دلچسپی نہیں رکھتے لیکن اگر ایسا ہوا تو یقین یہی ہے کہ اسٹیبرشمنٹ کامیاب ہو گئی ہے ملوطن لکھتی ہیں آصف علی زیداری کے خلاف اگر چیف جسٹس نے کارروائی کی تو یہ ان کی ذاتی دشمنی ہوگی ریاض احمد بلوش لکھتے ہیں پانچ برسوں میں زیداری کی کرپشن کے سکینل بہت سامنے آئے ہیں لیکن فیلحال وہ باہر چلے جائیں گے اور عرشت نعیم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے لکھتے ہیں یہ کیس جھوٹے اور انتقام پر مبنی تھے اسی لیے پچھلے پندرہ برسوں میں ان سے کچھ نہیں میں نکلا اب بھی کچھ نہیں ہوگا نواز شریف کا رویہ ان کی انعیت نہیں جمہوریت کی فتح ہے پاکستان میں صدارت کی منتقلی پر مزید تفصیل آپ ہمارے ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں پتہ ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام یہاں تازہ ترین خبروں کے علاوہ پڑھیے گا خصوصی زمیمہ ان لوگوں کے بارے میں جو ہر قیمت پر آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش میں ہیں یہاں سائنس کی بھی کئی دلچسپ خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں کچھ دیر بعد دیکھئے گا روس میں جی ٹوینٹی اشلاس اختتام کو پہنچا لیکن شام کی حکومت کے خلاف کاروائی پر رہنماوں کے درمیان اختلافات اب بھی برقرار یہ تاج محل کسی بادشاہ نے تو نہیں بنایا لیکن بنانے والے کا جذبہ کسی بادشاہ سے کم بھی نہیں